بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معیب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پسجیدہ مسائل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لئے ابو الحسن علی ابن طالب علیہ السلام نہ ہوں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکمت دس حصوں میں تقسیم کی گئی نو حصے علی علیہ السلام کو دیئے گئے اور ایک حصہ باقی تمام لوگوں کو دیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ آپ قرآن پاک کی ہر آیت پر اور اس کی تفسیر اور شان نزول سے اہگاہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ علم و دانائی کے خزانے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہر چھوٹے بڑے واقعات اور حصوں میں مسلمانوں کے لیے رائے ہدایت اور پیغام موجود ہے جس کا سرچشمہ آخر نبی علیہ السلام کی سنتوں سے جاہ ملتی ہے تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زانی عورت کا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی ایک دن حضرت علی مدینہ کی گلیوں سے جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک عورت کو غیظ و غزب کی حالت میں مار رہے ہیں وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کے کہا کہ تم اس عورت کو کیوں گسیٹ رہے ہو لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اس لئے امیر المومین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگھار کرنے کا حکم دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے کچھینا اور ان لوگوں کو اس عمل سے منع فرمایا چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر کے پاس گئے اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس تشریف لائے حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور اس بدکار عورت پہ حد قائم کرنے سے منع کیا آپ نے فرمایا اے امیر المومنین کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ تین طرح کے لوگوں سے کلم اٹھا دیا گیا ہے یعنی وہ بے قصور ہیں ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ پیدار ہو جائے دوسرا بالغ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے تیسرا گناہ میں مبدلہ آدمی جب تک کہ وہ باہوش نہ ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور کہا اے امیر المومنین اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے تو این ممکن ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس وقت آیا ہو جب اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا سبحان اللہ دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جامع شخصیت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے رہنمائی ہے آپ کے انسانی کلمات اخلاقی اوصاف اور پاکیزہ زندگی انسانی تاریخ کا روشن باب ہے جس کی گواہی قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب محدثین اور مورخین نے دی ہے دوستو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زہانت کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور واقعی کی ساتھ تب تک اللہ نکھے بان